اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سسی ایمٹی ایس کا جو ابھی اگزام جو چل رہا ہے اس میں کون کون سے ٹاپک ہیں جو کہ ریپیٹلی پوچھے جا رہے ہیں اگزام میں تو ٹرینڈنگ ٹاپک میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا کچھ شو ہمارے سامنے آئے ہیں یہ سب ہی کو جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ سی ایچ ایس ایل سی جی ایل کے اگزام میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو ان پہ آپ کو زیادہ ورک کرنے کی ضرورت رہے گی تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کیا یہ وہ ٹاپک ہو سکتے ہیں سی بی ڈی کے اگزام میں پوچھے جا رہے ہیں یہ آپ کو زانہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کیا ہے اس ویڈیو میں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب اور نوٹیفکیشن ویل کو آن ضرور کا لیجئے گا اور اس کو آل پر کلک ضرور رکھ لیجئے گا تاکہ آپ کوئی بھی ہماری ہنڈ سے کوئی بھی اپ ڈیٹ ہو اس کو مسنا کرتا ہوں چلیے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر ایک شپٹ میں اگر آپ دیکھو گے جیسے ہی اگر میں یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سر آپ غلط بتا رہے ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے غلط چیز چیز شیئر کی آپ کے ساتھ تو جیسے ہی آنسر کے یعنی کی ریسپونس شیٹ آئے گی تو اس میں چیز ضرور کر لیجئے گا سب سے پہلے ٹاپک کی اگر میں بات کرو کہ اگر آپ نے سینسس نہیں پڑھا ہے سینسس کو ڈیٹیل سے پڑھ لو سینسس 2011 میں کون سی سٹیٹ کی سیکس زیادہ تھی کون سی سٹیٹ کی زکم تھی کون سی یوٹی کی زیادہ تھی کون سی یوٹی کی کم تھی یہ سارے چیزیں رٹلو دماغ میں ٹرک کے فلال پہ اس کو بٹھا لو یہ بہت زیادہ آپ کو کامی آنے ملکہ کیونکہ سینسس 2011 سے کوشن پوچھے جا رہے ہیں ایک ایک ایمبرڈن ٹاپک ہو گیا یعنی کی آپ کو اس میں سے کوشن آپ کو دیکھے گا ہی دیکھے گا ایک ٹاپک تو یہ ہو گیا دوسرا ٹاپک اگر میں بتاؤں فوق ڈانسس سے کوشن پوچھے جا رہے ہیں تو ان کو بھی آپ رٹلو دیکھ لو نظر لگا لو اگر آپ نے نوٹس بنایا نوٹس سے دیکھ لو جو ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں کرنٹ افیرس میں چیزیں رہتی ہیں جو ابھی ریسینٹلی کسی منتھ میں سیلیوڈیٹ ہوئی ہیں چیزیں تو ان کو بھی آپ دیکھ لو یہ چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی اب آپ سے کوشن پوچھے گئے تھے ٹیمپل سے کوشن پوچھے جا رہے ہیں ٹیمپل سے انڈیا کے جو ٹیمپل سے ہیں وہ کس نے بنایا کون سی سٹیٹ میں ہیں تو یہ ب کافی زیادہ چیزیں ٹرینڈگ میں چل رہی ہیں ٹھیک ہے اور کوشن کیا کہ اس پر پوچھے جا رہے ہیں فیرین فیسٹیبل سے اس پر تو ہر شیپٹ میں کوشن آ رہا ہے فیرین فیسٹیبل سے ہر ایک شیپٹ میں آپ کو کوشن دیکھنے کو ایک ملکہ فیرین فیسٹیبل سے یہ بھی کافی زیادہ ٹرینڈگ میں ٹاپک بن چکی ہے اور کونسے ٹاپک بات کی جاری ہے اب آپ کو میں بتا دوں klassikل دانس آپ کو کس طرح سے پڑھنے ہیں ہر ہیں تو آپ کے klassikل دانس کتنے آٹ ہیں بٹ ان پہ آپ کو دیکھنا ہے کی اوریزن کون سے ڈانس کا اوریزن کہاں سے ہوئے کس نے کیا اور اس میں کون کون سی پرسنیلٹی ہیں جو انوالب ہیں کون کون سی پرسنیلٹی ہیں جو ان میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اسوشیٹیڈ ایجن کے ساتھ ٹھیک ہے یہ یاد رکھنے اب یہاں پہ ہے کہ بیٹل جتنی جیسے فرسٹ بیٹل آپ پانی پت ہوگی بیٹل آپ ٹرین ہوگی تو بیٹل پہ بھی کوشن پوچھے جا رہے ہیں اگر آپ ان میں اگر ان کو پڑھ لیتے ہو میں آپ کو بتا دوں انہی ٹاپک میں سے آپ کو ضرور نہیں میں کہوں گا آپ کو آٹھ سے دس کوشن آپ کو انہی میں دیکھنے کو ملیں گے آٹھ سے دس کوشن اسی کے بیچ میں آپ کو انہی ٹاپک میں سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے باقی چیزیں کرنٹ فیس سے بھی پوچھے جا رہے ہیں آپ کو دو سے تین کوشن دیکھیں گے کرنٹ فیس کے زیادہ ہو سکتا ہے نہیں دیکھنے کو ملے باقی چیزیں سپورٹ سے بھی کوشن پوچھے جا رہے ہیں سائنس سے زیادہ نہیں ایک دو کوشن پوچھا جا رہا ہے اور باقی جیگرافی سے کوشن آ رہے ہیں باقی جو چیزیں زیادہ جہاں سے میرے کو دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ سینسے سے کوشن پوچھ رہے ہیں ریپیٹلی کوشن یہی سے بن رہا ہے فوق ڈانسے سے اور آپ کو کون کون سے ٹاپک سے اور موضوع بھی کون کون سے وقت موضوع بھی بکس کچھ بکس امپارٹنس جو بکس رہتی ہیں ان کے اختصار کے بارے میں پوچھے جائے کی اس کس کی بک کس کے بارے میں لکھی گئی یہ ٹھیک نا اور میں اپنی ہوڈا تو سائنس سے بھی ایک سے دو کوشن پوچھے جا رہے ہیں اور سپورٹس سے کوشن پوچھے جا رہے ہیں اور اور یہاں پہ جیگرہفی سے کوشن آ رہے ہیں اور انڈیا کی ہسٹری سے بھی ہسٹری ہے جو کافی مطلب کہ پوچھے جا رہے ہیں ہسٹری سے بھی کوشن اور آرٹیکل سے کوشن بن رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹس ہو گئے جیسے اور یہ اپنے انڈین پولٹی میں پوری بات کروں گا اس میں سے بھی کوشن پوچھے جا رہے ہیں تو اگر آپ ان کو بھی کور کر لیتے ہو اچھے سے تو آپ کی کافی داری چیزیں کور ہو سکتی ہیں سو اس ویڈیو میں ہم اتنا ہی رکھیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ان کا ٹاپکس کو چپ کر کے کور کر لو اور آپ کا اگزام ضرور کلیر ہونے کے چانسز ہیں اگر نہیں آپ کی پروپیشن اچھی کوئی بات نہیں جیسے ہی یہ اگزام ختم ہوگا جیسے ہمارے پاس سپونس شیٹس آتی ہیں ہم آپ کے لیے کیونکہ جون کے منت میں آپ کو ایم ڈی ایس کا نئے نوٹیفکیشن بھی دیکھنے کو ملے گا جس کا اگزام سپتمبر کے منت میں رکھا جائے گا تو سپتمبر کے منت کے لیے ہم آپ کو اچھے سے ریڈی کریں گے جی ڈی کانسٹیور اور ایم ڈی ایس کا جو بیچ ہوگا ہم ساتھ میں سٹارٹ کریں گے اور اچھے سے آپ کو پروپیشن کروائیں گے اور آپ کو سیلیکشن تک ضرور لے کے جائیں گے سو بابائی ٹیک کیر اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھیں گے ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو بابائی ٹیک کیر